بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کو اس فہد امیر اور آپ دیکھ رہے ہیں فہد امیر اسیل فام آج جو ویڈیو لے کے آئے ہوں بڑی انٹرسٹنگ سی ویڈیو لے کے آئے ہوں ایک بار پھر سے آپ بھائیوں کے لیے جس طرح سے آپ لوگوں کو بتایا تھا ہوم میڈ آپ لوگوں کو طریقے بتائیں گے دس ہی ٹوٹکے بتائیں گے گھر پہ چیزیں تیار کرنے آپ لوگوں کو سکھائیں گے تو اسی پہ آج ایک اور آپ لوگوں کے لیے اپیسوڈ لے کے آئے ہوں ایک اور ویڈیو لے کے آئے ہوں ایک اور ٹپ لے کے آئے ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ سیکشن میں اپنی فیڈبیک لازمی دیں اچھا جی آج کا جو ٹاپک ہے آج کا ٹاپک یہ ہے کہ گرمی ہوگی ہے پورے پاکستان میں بہت زیادہ گرمی چال رہی ہے مرگ گرمی مناتے ہیں پورا دن ہافتے رہتے ہیں پرک کھول کے کھڑے رہتے ہیں تو اس کا کیا علاج ہے کس طرح کرنا ہے کیا کچھ کرنا ہے آپ لوگ کو پورا ڈیٹیل میں وہ سمجھاؤں گا اس سے پہلے آپ لوگ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک جی ٹرالی کھڑی ہوئی ہے جی یہ ریت وغیرہ ہم لوگ ڈال رہے ہیں کہ جس کے اندر ریت وغیرہ ڈال رہے ہیں اس پہ بھی ویڈیو بن رہی ہے ریت اور ساتھ کافی ساری چیزیں ڈال رہے ہیں گرمیوں میں جو ڈالنی ہوتی ہیں اس پہ بھی ویڈیو بن رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں جلد انشاءاللہ یہ ویڈیو بھی اپلوڈ ہوگی اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے سائیڈز پہ گھاس وغیرہ یہ ماشاءاللہ سے لگایا ہے گرینری پہ بھی کام چل رہے ہیں نئے درخت لگ رہے ہیں پودے لگ رہے ہیں اپنی فیڈبیک بھی دیں بتائیں بھی ان میں اور کیا چیزیں ایڈ کرنی چاہیے ہیں یہ جی مجھے تو اتنا پلانٹس کا زیادہ نہیں پتا یہ لیکن جو ہمارے اس تادے محترم ہیں ان کا سوانجنا بھی لگا ہوا ہے ماشاءاللہ سے یہ اس دن لے کے بڑی مشکل سے تو بس یہ چیزیں لگ رہی ہیں باقی جی اب ٹاپک پہ واپس آتا ہوں اچھا جی آج کی جو ویڈیو ہے آج ویڈیو آپ لوگ کو جو بتا رہا ہوں الیکٹرولائٹس گھر پہ بنانا سکھاؤں گا ویسے تو مارکٹ سے بھی آپ لوگ کو مل جائیں گے لیکن کیا ہوتا ہے ہر بندہ ایک تو افورڈ نہیں کر سکتا اور ہر بندے کی اپروچ میں نہیں ہوتا ہے کافی مہنگے ہوتے ہیں تو آپ لوگ کو آج گھر پہ الیکٹرولائٹس بنانا سکھاؤں گا جن کے ریزلٹس جو بزار سے ملتے ہیں تیار شدہ جو الیکٹرولائٹس ہوتے ہیں ان سے بہت بہتر اور بہت اچھے ہیں جو کہ میں خود بھی یوز کرتا ہوں تو جی یہ آپ لوگ میرے ہاتھ میں دیکھ سکتے ہیں بیکنگ سوڈا ہیں بہت سارے اس کے یوزرز ہیں آج کی ویڈیو میں آج کے اس میں کیا ہے یہ بھی بتاتا ہوں ساری بات کرتے ہیں اس پر اس کو میٹھا سوڈا بھی کہتے ہیں بیکنگ سوڈا بھی کہتے ہیں سب سے پہلے جی آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اس طرح کا ایک مگ لے لینا ہے یہی والا ضروری نہیں ہے یہ تو میرا ہے باقی آپ لوگوں نے اسی طرح کا ایک مگ لے لینا ہے اس کے اندر آپ لوگوں نے پانی ڈال لینا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے جو بڑا چمچ ہوتا ہے دو چمچ چینی کے اس کے اندر ڈالنے ہیں سب سے پہلے دو چمچ چینی کے ڈال گئے اس کے بعد جو چائے والا چھوٹا چمچ ہوتا ہے آدھا چمچ آپ نے نمک کا اس کے اندر ڈال لیں نمک کا ڈال کے اس کے بعد آپ نے میٹھا سوڈا لے کے ایک چمچ اس کا اندر ڈال لینا ہے اس کے بعد آپ لیمو لے ہیں لیمو کو کٹیں بیچ میں سے اس کا جو رس ہے وہ اچھی طرح سے اندر نچوڑ لیں اندر نچوڑ کے پورا اس ساری چیزوں کو مکس کر لیں جب آپ نے مکس کر لیا آپ کے ہو گئے الیکٹرولائٹس تیار اب یہ جو کونٹیٹی ہے یہ یوز کیسے ہونی ہے یہ جو ایک مگ ہے یہ پانچ لیٹر پانی میں جائے گا مطلب جس طرح آپ کا ریگولرلی یوز ہوتا ہے جو پانی پانچ لیٹر پانی کے اندر یہ آپ کا ایک مگ جانا ہے اب آپ لوگ دیکھ لیں آپ کا کتنا بنتا ہے کس طرح سے بنتا ہے اگر آپ لوگ کا پانچ لیٹر سے زیادہ پریج میں بھی رکھ کے نیکس ڈی بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ یوزیج ہے اس سے بہت سارے فوائد ہیں مرغے گرمی نہیں منائیں گے آپ کی جو آج کل بہت زیادہ کمپلینٹ ہے جی مرغہ پر پھیلا کے کھڑا رہتا ہے موں کھلا رہتا ہے پرندوں کا تو ان ساری چیزوں سے بچے رہیں گے باقی ویڈیو کو انڈ کروں گا اچھے اچھے ٹاپکس پر ویڈیوز آتی رہیں گی بہترین قسم کی ٹپس آپ لوگ کے لیے لیتا ہوں گا اور ہوم میڈ آپ لوگوں کو انشاءاللہ ریمیڈیز سکھاتے رہیں گے اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت میں ہوں آپ کو اس پہد امیر اللہ حافظ